strategies for teaching students with behavioral disorders تو اس میں سب سے پہلے teaching of interpersonal skills ہیں کہ آپ نے کس طرح سے بچوں کو interpersonal skills سکھانی ہے جس میں وہ ایک دوسرے کی help کریں ایک دوسرے کے ساتھ share کریں material resource material اس کے علاوہ کٹھی break جب ہوتی ہے تو کوئی groups آپ ان کے بنا دیں جس میں وہ کھانا جو ہے سارے اپنیٹیفن ایک جگہ پہ رکھیں اور اس کے بعد سارے ملکے کھائیں یہ چھوٹی چھوٹی skills ہیں جو کہ ان behavioral problems والے بچوں کو سکھائی جا سکتی ہیں اور جب بچوں کے ساتھ وہ ملکے کھیلیں گے ملکے وہ کام کریں گے اور ملکے اپنا food جو ہے وہ share کریں گے تو اس سے بھی بچوں میں بہت زیادہ محبت اور دوستی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد ہے reading اور signing books and stories in which the characters model good social skills ایسی stories ان کو سنائیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ moral stories کا role بڑا important ہے بچوں کی character building کے لیے ہم بچپن میں پہلے ہماری دادی نانی اور parents جو ہیں رات کو سونے سے پہلے بچوں کو stories سنایا کرتے تھے بچے بڑے شوق سے سنتے تھے اس سے ان stories کے character سے بچوں کے اندر بڑی motivation آتی تھی اب جیسے ٹیپو سلطان کی جو ماں ہے اور اسی طرح سے اور ہمارے ہیروز ہیں تو انہوں نے ان کو جو اس personality کو بنانے کے لیے ہمیشہ انہوں نے ان کے سامنے role models اس طرح کے ان کو بیان کیے کہ تم شیر کی طرح لڑنے والے ہو تم ڈرنے والے نہیں ہو اور characters جو ہیں وہ پچھلی history کے ان کے سامنے پیش کیے جاتے تھے اور انہیں پتا چلتا تھا بچوں کو کہ یہ fantasy characters نہیں ہیں بلکہ یہ حقیقت میں history میں موجود تھے اور انہوں نے یہ کارنامے سر انجام دیئے اب میں ایک اور مثال یہاں پہ دوں گی stories اور videos اور dramas کی چکے ہم بات کر رہے ہیں جیسے article ابھی ایک drama لگتا تھا تو کتنا زیادہ اس نے effect کیا ہماری پوری nation کو تو اب اس کی طرح سے جو بچے ہیں بہادر بننا چاہتے ہیں بچے اس کی طرح جو ہے وہ کتنی اس کی جو تلوار ہے اس کی جو کتنے equipment's ہیں کتنے famous ہوئے تو اسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جو stories dramas اور videos ہیں اس کا کتنا effect ہوتا ہے بچوں کے اوپر تو ہم اپنے heroes کے اوپر dramas مزید بنا کے تو بچوں کے سامنے اس طرح کے جو ہیں وہ shows پیش کر سکتے ہیں جس سے بچے جو ہیں ان کے سامنے ایک road model آتا ہے اور وہ اس کی طرح بننا چاہتے ہیں تو اگر بچوں کے اندر behavioral issues دور کرنے ہیں اور بچوں کو اچھی strategies کے ساتھ ان کو deal کرنا ہے تو یہ best strategies ہیں کسی کتاب سے ان کی story سنائی جائے کتاب سے بھی اتنا effect بچے نہیں لیتے کیونکہ digitalization کا دور ہے بچے ویڈیوز اور movies اور ڈراماز اس طرح کے characters سے زیادہ impress ہوتے ہیں تو ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ایسے بچوں کو زبردستی ان کا behavior change کرنے کی بجائے indirectly ان کو اس طرح کے characters دکھائے جائیں جو کہ بہت زیادہ history میں اپنا نام رکھتے ہیں تو ان بچوں میں چونکہ aggression زیادہ ہوتا تو aggressive جتنے بھی بچے ہوتے ہیں ان کو physical exertion کی طرف لے کے جانا چاہیے honestly speaking آپ football, volleyball, cricket swimming یہ ایسی activities ہیں جس میں یہ بچے یہ top پہ جا سکتے ہیں games میں کیونکہ aggression ان کی جو energy ہوتی ہے extra وہ utilize ہو جاتی ہے تو پھر ان کی aggression down ہو جاتی ہے تو بجائے medication کے ان کو physical exertion کی طرف ہم لے کے جائیں physical activities میں اگر ان کو involve کریں تو اس سے بھی کافی حد تک ان کا aggression control ہوتا ہے اور behavioral problems جو ہیں وہ down ہوتے ہیں اس کے علاوہ positive reinforcement ہے اس میں ہم ان کو کوئی بھی act کرتے ہیں تو ہم ان کو reinforce کر سکتے ہیں کوئی token کوئی star کوئی candy اسی طرح clapping admiration یہ ساری چیزیں ان بچوں کے لیے بڑی fruitful ثابت ہوتی ہیں اس کے علاوہ contingency contract کیا ہے یہ agreement ہوتا ہے teacher اور student کا کہ پندرہ دن میں آپ کو دیکھوں گی اگر آپ پندرہ دن regular class میں ان time آتے ہیں تو پھر آپ جو ہے class کے monitor ہوں گے اس طرح کے contracts چھوٹے چھوٹے ان کے behavior کو change کرنے کے لیے deadlines کو complete کرانے کے لیے بھی teacher ایک contract کر سکتا ہے بھئی اگر تم نے تین assignments time پہ دیں تو پھر میں آپ کو class monitor بناؤں گی اگر آپ کے تین test میں number بہت اچھے آئے تو پھر آپ کے لیے انعام ہوگا اس طرح کے contracts teacher اپنے ان students جن کے behavioral issues ہیں ان کے ساتھ کر کے ان کا کافی behavior جو ہے control کیا جا سکتا ہے اور یہ ساری strategies جو ہیں teachers کو بتا ہونے چاہیے تب جا کے وہ students کے ان issues کو monitor بھی کر سکتے ہیں اور identify reasons کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کو properly guide کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے class میں ان کو well behavior شو کرنا ہے ویسے تو دو جو role models ہیں parents ہیں teachers ہیں یہ انہی کو بچے دیکھ کے behavior کو modify بھی کرتے ہیں behavior کو سکھتے بھی ہیں اور مزید behavior کی improvement بھی انہی کی وجہ سے دن میں آتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ parenting جو ہے اس کو بہت زمانے کے مطابق ہونا چاہیے اور ساتھ کی teaching بھی بچوں کی class کے مطابق اس کو اپنی change بھی کرتے رہنا چاہیے اور ان بچوں کو proper attention کے ساتھ deal کرنا چاہیے